سبزیوں کے قیمتوں میں اضافے سے شہری پریشان ساٹھ روپے ملنے والا ادرگ ایک سو پچاس روپے پاؤ ملنے لگا لہسن بھی پچاس روپے پاؤ فروغت ہونے لگا آلو اسی روپے کلو ہری میرچ ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروغت ہونے لگی مزید علشبہ حصف کی ریپورٹ دیکھیا جی بلکل سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے شہری پریشان ہے جہاں اتوار کے روز سبزی کی دکانوں پہ شہریوں کا رش لگا رہتا تھا پورے ہفتے کی سبزی لے کے جاتے تھے وہیں پہ دکانیں سنسان دکھائی دے رہی ہیں اگر سبزیوں کی قیمتوں کی بات کی جائے تو مٹر جو کہ لوگ چاولوں میں ڈال کر اور مختلف ڈشز میں ڈال کر بہت پسند کرتے ہیں وہی دو سو چالیس روپے کلو مل رہے ہیں عام جو پیاز ہے وہ ساٹھ روپے کلو مل رہا ہے اسی طرح آلو اسی روپے کلو مل رہا ہے ادرک جو ایک سو پچاس روپے پاؤ مل رہی ہے مزید یہاں پہ جو کسٹمر آئے میں ان سے بات کر لیتے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گے آپ قومت کو عام آدمی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے عام آدمی کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے جس بچارے نے پانٹ سو چھ سو روپے کمانا ہے مجھے یہ بتائیں وہ کیسے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا یہی ادرک جو ہے وہ پچاس ساٹھ روپے پاؤ ہوا کرتی تھی اب یہ ڈیڑھ سو روپے پاؤ ہے اب ادرک کے بغیر سالن نہیں منتا ہے اسی طرح ٹامٹر ہے آلو ہے پیاز ہے بیس روپے پندرہ روپے کلو تھا گو بھی ہے ایک سو بیس روپے کلو ہے مجھے یہ بتائیں آم آدمی کیا کریے جی بلکل جیسا کہ انکل نے بتایا کہ یہاں پہ کافی رش ہوتا تھا اور واقعی اس اتوار کے دکاندار سے بات کر لیتے ہیں کہ دکاندار کتنے پریشان ہیں کیونکہ دکانوں پر بلکل رش نہیں ہے پیچھے سے جو ہے سبجی کی قیمتوں میں اتنا ہی منڈی سے مہنگی آ رہی ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے باہر کی سنگ کی سبجی ہیں جب سنگ کی سبجی سروع ہوتی ہے تیج ہوتی ہے جب اپنے پنجاب کی سبجی سروع ہوں گی اوشنا میں یہ گو بھی بیس روپے کلو ہوئے گی بلکل جہاں کسٹمر پریشان ہیں وہیں پہ دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے سبزیاں مہنگی آتی ہیں اور اس کی وجہ سے اس بار کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد کافی زیادہ لوگ ڈاؤن میں ان کو بھی نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں تو کسٹمر بھی نہیں آ رہے اس لئے دکاندار بھی پریشان دکھائی دے رہے ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے علشب آصف آپ تفصیلات بتا رہی تھیں بہت شکریہ آپ کا رکھ کریں گے رہیمی آرخان کا جہاں سبزیوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ گئیں کھیرہ چالیس روپے مہنگا ہو کر ساٹھ سے سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگا ٹیماتر اسی روپے سبز میٹس سو روپے کلو میں فروغت ہونے لگی پیاس چالیس روپے فی کلو میں فروغت ہونے لگا کمیل آنے کا مطالبہ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ روحی آمیر بھٹی جب بالکل رہیمی آرخان میں سبزیوں کی قیمتوں کو ایک بار پھر سے پر لگ چکے ہیں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کا ایک سلسلہ جاری ہے جو زمین پر روگائی جانے والی سبزیں ان کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکے ہیں سبزے کے ریٹس کے اگر بات کی جائے تو رہیمی آرخان میں کھیرہ جو ہے وہ پہلے ساٹھ روپے فی کلو کے ساتھ سے فروض کیا جارہا تھا اب اس نے اپنی ایک سینچری مکمل کر لیا سو روپے فی کلو کے ساتھ سے فروض کیا جارہا ہے اس کے فی کلو ریٹس میں چالیس روپے کا اضافہ ہوئے جو ٹین ڈے ہیں وہ پہلے وان ہنڈرڈ روپے میں جو ہے کلو میں فروض کیا جارہا تھے اب جو ہے سو سے ایک سو تیس روپے فی کلو میں فروض کیا جارہا ہے 30 روپی فیکلو کا اضافہ اس میں دیکھنے میں اس کے ساتھ ساتھ جو تمائٹر ہے تمائٹر کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا تمائٹر پہلے دو سے تین دن قبل یہاں پر ساتھ روپی فیکلو کے ساب سے فروض کیا جا رہا تھا اب 20 روپی فیکلو اضافے کے بعد 80 روپی فیکلو کے ساب سے فروض کیا جا رہا ہے پیاز کے بھی فیکلو ریٹس میں دراصل پر کا اضافہ ہو جس کے بعد پیاز جہا ہے تیس سے چالیس فیکلو میں فرست کیا جا رہا ہے بینڈی کی سو روپ ہے جو قیمت برکرہ اس کے ساتھ ادرک جو ہے پانسو چالیس فیکلو ریٹس کی قیمت برکرہ رہا ہے سبزوں کی ریٹس میں جو اضافے کا ایک سلسلہ جاری ہے جس کے بعد شہری پریشان ہے ان کا یہی مطالبہ ہے رحیمیار خان میں بھی سبزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جس پر شہری پریشان ہے آمیر بھٹی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ایک بہ پھر سے رکھ کریں گے ملتان کا جہاں دربار حضرت بہاودن ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک شروع ہونے میں چند ہی روز باقی رہ گئے مگر دربار کی خستہ حالی اور جا بجا پڑا ملوہ انتظام کی کارکردگی پر مو چڑھانے لگا ہے مقبرے کا رنگ اور روغن نہ کیا گیا وزو خانے کی حالت بھی ابتر ہے دیواریں مرمت نہ ہونے کے وجہ سے بوسیدہ ہو گئی ہیں اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائند روحی امجد ملک بلکل برصغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودن ذکریہ رحمت اللہ کے عرص میں شروع ہونے میں باقی دس روز باقی رہ گئے ہیں سات سو اکیسوہ جو عرص ہے شروع ہو جائے گا جو محکمہ وقاف کی جانب سے جو غفلہ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اندر جو مرمتی کام ہو رہے ہیں سارا ملبہ جو باہر اس وقت پھینک دیا گیا ہے جو پرانی ٹائلز ہیں وہ باہر پڑی ہیں جس کی وجہ سے جو ظاہرین آ رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے رہے ہیں صرف یہ نہیں ہے بلکہ جو دربار کے اندر دیواریں ہیں جو چار دیواری وہ بھی بہت زیادہ خستہ آل ہو چکی ہے رنگ روگن جو ہے وہ بھی اتر رہا ہے جو دور دراز سے ظاہرین ابھی آ رہی ہیں ان کو بہت مشکلات بھی ہو رہی ہیں وہ مایوس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ جو وضو خانہ ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں بڑی تعداد میں جو ظاہرین آتے ہیں دور دراز سے میں ان کے زبانے میں جان لوں گا کہ ان کی کیا مشکلات ہیں یہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں کیا کہیں گے جہاں کی صورتحال دے کر میں آیا اور رحمیہ خان سے یہاں ملتان زیارت کرنے کے لئے یہاں آ کر دل کو سکون تو ملے آئے لیکن کچھ چیزیں ہیستی ہیں خستہ حال جن کو دیکھا بے سکونی بہت ہوئی ہے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ملبعہ چلنے کے لئے رستہ نہیں ہے رنگوں رنگوں اترا ہوا ہے کہاں کا ہوگئے انتظام میں سے کیا مطالبہ کرو گے میں محکمہ اوقاف سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں کی تحصیب اور رائش کو سیارات رنگوں رنگوں کریں یہ ملبعہ اٹھائیں جی بالکل ایسے ہی ہے یہاں پہ جو ایک بڑا قدیم دربار ہے دودھ را سے سندھ بھر سے جو ظاہرین ہیں گے پاکستان بھر سے لوگ یہاں پہ شرکت کے لئے آتے ہیں تو کم دن رہ گئے ہیں ابھی تک جو مرمت ہے وہ ہونا باقی ہے دوسری جانب جو محکمہ اوقاف ہے بڑے بلند و بالا دعوے کرتے نظر آ رہی ہے یہاں کی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ مایوس کن ہے ظاہرین جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ فوری طور پر جو یہاں کی مرمت ہے جو بحالی کا کام ہے وہ شروع کیا جائے دربار کی تذین اور رائش نہیں کی جا سکی امجد ملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا آپ کو بتائیں ترجمان پنجاب حکومت اللہ بکش کی روحی سے گفتگو کہا ڈی جی خان میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں ہاکی سٹیڈیم تکمیل کے آخری مراحل میں ہے جبکہ سٹیٹی پارک خوصہ پارک جناف فیملی پارک تقریبا مکمل ہو چکے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزدار خان بہت جلد ڈی جی خان کا دورہ کریں گے اور ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیں گے اسی حوالے سے میں جوائن کیا ہی نمائندہ روحی آشر اشفاق نے جی آشر تفصیلات بتائیے گا جی بالکل وزیرالہ پنجاب سردار عثمان خان بزدار بہت جلد اپنے شہر ڈی جی خان کا دورہ کریں گے اور اپنے دورے کے دوران جب وہ دورہ کریں گے تو کن کن منصوبوں کا وہ افتتاہ کریں گے اس نے ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان پنجاب حکومت حجی اللہ بخش قرآن سے ہم بات کر لیتے ہیں سر بتائیے گا سی ایم پنجاب کا دورہ کب تک متوقع ہے اور وزیرالہ پنجاب جب آئیں گے تو ڈی جی خان میں کن 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 کاموں کا افتتاہ کریں گے کن کن منصوبوں کا جائزہ لیں گے جی حشر بھئی ویلکم سردار سب بہت جلد دورہ کریں گے انشاءاللہ ویدن ویک آ جائیں گے جدر اور وہ بہت سی چیزیں جو کام کمپلیٹ ہوئے ہیں ہماری گورمنٹ میں ان کا افتتاہ کریں گے جس میں پرانے پارکس جو تھے اور وہ یوز میں نہیں آ رہے تھے عوام کے لیے ان کو ہم نے الحمدللہ ڈی ڈیویلپنٹ کیا اور وہ پروجیکٹ ہمارے بالکل فینلن پہ ہیں انشاءاللہ دو چار دن میں ان کی اوپننگ ہو جائے گی ویسے بھی وہ ہم نے اپنے ڈی جی خان کی عوام کے لیے ہم نے اوپنن کیے ہیں وہ سیرو تفریق کے لیے اپنی وہ واق کریں اپنی وہ اکسرسائز کریں ان کے لیے کھول دیا ہے اور اوپن بچوں کے لیے جھولے اور وہ ہم اوپن کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں سے خوزہ پارک تھا آپ کے سامنے اور سیٹی پارک تھا اور جنہا فیملی پارک اس کو بھی ہم نے انشاءاللہ عوام کے لیے کھول دینا ایک ہفتے کے اندر جی احسر یہ بتائے گا یہاں پر سی ایم پنجاب آئیں گے تو ان منصوبوں کا وہ خود افتتاہ کریں گے ان منصوبوں کا وہ خود سنگے بنیاد رکھیں گے نہیں ان کے لیے وہ تو ایک ہی جگہ پہ وہ کر کے افتتاہ کریں گے یعنی کہ کمیشنر آفیس میں یا کسی اور جگہ پہ تو انشاءاللہ یہ کام تیزی سے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کڈیالیو جی سنٹر ہمارا بن رہا ہے الحمدللہ بہت تیزی سے اور سب سے زیادہ جو نا ہمارے ایک گراؤنڈ تھا ہمارا حاکی کا تو انٹرنیشنل پلئیر یہاں سے ڈی جی خان سے گئے ماشاءاللہ انٹرنیشنل اس لیول پہ گیم کی تو وہ بھی ماشاءاللہ ہمارا جو گراؤنڈ ہے فینل ہے اور آٹرو سٹاف اس کا بجھنے والا ہے دو تی دن میں انشاءاللہ اس کی بھی اپننگ ہم کر دیں گے جی بالکل وزیراللہ پنجاب سردار عثمان خان بوزدار آنے والے ہفتے میں دورہ کریں گے ڈی جی خان کا اور ڈی جی خان میں مختلف منصوبوں کو وہ خود جائزہ لیں گے کارڈیالوجی سینٹر سب سے بڑا منصوبہ ہے ڈی جی خان کا وہ خود یہاں پر اس کا جائزہ لیں گے اور اسی کے ساتھ مختلف جو پروجیکٹس ہیں جو کمپلیٹ ہونے والے ہیں ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کا افتتہہ جوہاں وہ بھی کریں گے جی آشرا شفاق آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا ڈی جی خان کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ہے حکومت پنجاب کا روحی کی خبر پر ایکشن شہر میں بند سپیڈو بسیں چلانے کا اعلان کر دیا مشیر وزیرالہ پنجاب حنیف خان پتافی کہتے ہیں کہ روحی کی خبر سے علم ہوا کس کی پیڈو بسیں نہیں چل رہی ہیں سومبار سے بسیں چلا دی جائیں گی مزید تفصیلات بتائیں گے نمائندہ بیورو چیف محسن الملک جی محسن الملک اس حوالے سے بتائے گا کہ سپیڈو بسیں چلا دی جائیں گی دیرہ حضی خان سردار عثمان بزدار وزیرالہ پنجاب کا شہر ہے اور اس شہر میں تمام ترچیزوں کی ریسپونسبلیٹی اس وقت ہنیف پتافی صاحب کے کندو پہ ہے اور ہنیف پتافی صاحب نے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے سپیڈا ویڈا بسز کے حوالے سے یہ کہہ دیا ہے کہ چلیں گی کب چلیں گی ہنیف پتاف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں پتاف صاحب خبر آپ نے دیکھی آپ نے نوٹس لیا یہ عوام کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ لوگ ابھی سکول بھی کھل جائیں گے تو کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے بعد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اسیم عثمان بزدار صاحب کے ہدایت پہ انٹر سٹی جو سپیڈو بسز چلی تھی تو میں نے روحی پہ آپ کی خبر پہ مجھے پتا چلا کہ وہ بسیں باندھوئے ابھی میری سیکٹی آرٹی سے بات ہو گئی ہے تو انشاءاللہ کیونکہ میں نے انہوں نے کہا پندرہ طریق سے یونیورسٹیز اور کالجز سکول بھی اوپن ہو رہے ہیں تو ہمارے بہت سے بچے ہیں بچیاں ہیں جو اس سہولت سے مستفید ہوتی ہیں تو انشاءاللہ منڈے سے یہ سروس ایکٹیو ہوگی اور آن گیرونڈ آپ اس کو دیکھیں گے بسز میں چھوٹے موڑے جو ان کے پرابلم دے وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور منڈے سے یہ تمام بسز آن گیرونڈ ہوں گی اور چل رہی ہوں گے انشاءاللہ یہ عوام خوشی منا لے منڈی جی خان کی کہ نہیں پتا پتاپ صاحب نے اس پر نوٹس لیا جی جی انشاءاللہ منڈے سے یہ تمام ہمارے جتنے سٹوڈنٹ ہیں اور ہمارے جتنے عوام کے لئے یہ سہولت ہوگی یہ جتنی بسزیں آن روڈ ہوں گے انشاءاللہ عوامی نمائندوں کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے وہ دلوں کی ترجمانی کریں جس طریقے سے انہی پتاپ صاحب نے روحی کی خبر پر ایکشن لیتے ہوئے عوام کی دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے بسز کو چلانے کی ڈیٹ دے دی ہے منڈے کو یہ بسز آن روڈ ہوں گی اور یہ خوشخبری جو ہے سپیڈو بسزیں چلا دی جائیں گی محسن الملک آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا روک کریں گے بہاولپور کا جہاں پینے کا صاف پانی نہ ملنے پر محلہ اسلامپورا کے شہریوں کا احتجاج سامنے آیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ کئی روز سے پینے کے صاف پانی کی سپلائی موت تل ہے بہالی کروائے جائے میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ملازم کا کہنا ہے کہ ٹرانس فارمر کا ایشو ہے حل ہو جائے سپلائی بہال ہو جائے گی اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائند روحی محمود زہیر حکومتوں کا کام ہوتا ہے عوام کو بنیادی حقوق پورے کرنا ان عوام کا یعنی جو لوگ اس وقت احتجاج کر رہے ہیں کچھ لوگ میں ساتھ موجود ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے جو حکومت ہمیں پینے کا صاف پانی نہیں دے سکتی وہ ہمیں کیا دے گی جی میں کچھ جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے کیا معاملہ ہے یہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے ہم تو پریشان ہیں پورا یہ بھی مالڈان کے علاقے کا یہ چھ ماہ سے تقریبا یہ بند پڑا ہے پتہ نہیں چار پانچ ہزار پر کا خرچ ہے جو اس میں پلزہ خراب ہے تو یہ افسران محجودہ بیٹھے ہیں وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتے تو یہ اگر پانچ سو آدمی یہاں سے پانی بھر کے جاتا ہے تو گھر میں ان کے ہر طرح سے خوشی ہوتی ہے تو یہاں پہ پر پریشانی ہے پریشانی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ بندی پڑا ہے بس بندی رہتا ہے ہر وقت یہی اس کا کام ہے یہی سسٹم ہے آپ لوگوں نے کچھ پڑے لکھے لوگ بھی ساتھ ہے آپ لوگوں نے کچھ دخواست دی کسی جو ہم نے کافی دخواست کمپلینٹ کیا اس کے بارے میں کہ یہ فلٹر باند رہتا ہے جب بھی ادھر آتے ہیں پانی کا لینے کے لیے یہ فلٹر باند رہتا ہے کبھی کوئی مسئلہ تھا کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ ہماری کیسی حکومت ہے کہ عوام کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا نہیں کر سکتی کافی دفعہ اپلیکیشن دی ہے لیکن اس پر کچھ عمل درامان جی کرتے ہیں جی کرتے ہیں پینے کا صاف پانی بھی نہیں مل رہا کیا کہیں گے ہماری مارکیٹ کو بہت پریشانی ہے پہلے پینے کا پانی صاف مل رہا تھا اب یہ بند ہے کافی دور جانا پڑتا ہے تو ادھر کی ساری مارکیٹ بہت پریشانی ہے نوٹس لے مطالبہ کریں ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالی یہ لوگ نوٹس لے حکومت والے حکومت اس معاملے کا نوٹس لے ہاں ہاں ضرور جی بالکل حکومت اس معاملے کا نوٹس لے عوام کا کہنا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی مؤثر ہو جاتا تھا لیکن چند ماہ ہوئے ہیں یہ بند پڑا ہے اور چند ہزار روپے کا خرچہ ہے لیکن اسے ٹھیک نہیں کروایا جاتا پینے کے صاف پانی کی فراہمی موتل ہے محمود زہیر آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا روح کریں گے ملتان کا جہاں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی موبائل مارکیٹ کا الیکشن نے مدت پوری رحمہ مارکیٹ سینٹر کے الیکشن کے لیے پینل کی تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں اسی حوالے سے میں جوائن کیا ہے نمائند روحی جنید انبر نے جی جنید اس حوالے سے تفصیلات بتائے گا جی بالکل ملتان کا جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا موبائل جو پلازا ہے رحمہ سینٹر ہے جس کی جو الیکشن کی جو مدت ہے وہ پوری ویرسل صاحب کا صدر جو ہے کاشف رفیق جو کہ صدر ہے رحمہ سینٹر کے وہ مرسہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کاشف صاحب کیسا رہا آپ کا اٹینئر بطور صدر اور کیا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا آپ رحمہ سینٹر کے اندر تبدیلیاں لائے خاص اور پر رحمہ سینٹر جو ہے وہ جنوبی پنجاب کا بڑا موبائل پلازا ہے عوض باللہ امن شہیطان رجیم پہلے تو میں روحی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کیونہوں نے ہمیں عزت بکشی الحمدللہ رحمہ سینٹر میں بجلی کا بڑا مسئلہ تھا ٹرانس فارمر کا الحمدللہ وہ ہم نے مسئلہ حل کیا اس میں ہم گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ پورے ملتان میں ٹرانس فارمر ایشو ہوئے تھے پر وہ آنی رہے تھے اس میں حکومت کا بڑا کردار ہے انہوں نے پورے علاقے میں پورے ملتان میں ٹرانس فارمر ایشو کیے اور آئے اور ہم جو بجلی کا نظام ہے رحمہ سینٹر میں اس کو بڑا کیلر کر رہے ہیں جس طرح تاریں وغیرہ بکھری ہوئی ہیں ان کو بلکل ختم کر رہے ہیں اور اس طرح کا سیٹنگ کر رہے ہیں انڈر گراؤنڈ کہ آپ جو پلازیں میں انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو کوئی تار نظر نہیں آئے گی دوسرا ہمارا پارکنگ کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا اس کے لئے ہم نے سات جگہ لی ہے رینٹ پر جس پر ہم فری پارکنگ دے رہے ہیں اور اپنے دگنداروں کی بائیکس وہاں پر کھڑی کر رہے ہیں اور سی طرح اور سارے مسئلے مسائل ہیں الحمدللہ اس میں سے کافی سارے مسئلے ہم نے حل بھی کی ہیں اس وقت ملتان کا جو جنوبی پنجاب کا بہت اچھا رحمت سینٹر ہے یہاں پر کسٹمر کے ساتھ بھی اچھا بہیوئر ہے اور خدا نہ خاصتا کوئی چوری کے موبائل نکل آتے ہیں کوئی ایشو ہوتا ہے اور کوئی بیچن نہیں آتا ہے تو ہم اس کی ویریفیکیشن پوری کرتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اگر وہ کوئی چوری ہوا وہ موبائل ہمارے پاس آج ہے تو اس میں ڈیٹا نکل آئے تو ہم اس کو لوائک ان کو فون کرتے ہیں ان کو بلواتے ہیں آپ نے ایک اچھا میکنیزم بنائے ہوا ہے جو کہ تاجر دوست اور عوام دوست ایک میکنیزم ہے ہاں جی الحمدللہ ایسے ہی ہے بلکل بہت اچھا ہے اور اس میں جو ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جیسے ٹرانس فارمر تھا یہ بڑا درینہ مسئلہ تھا ہم نے حل کروایا اس میں میں ملک آمی ڈوگر صاحب کا ملک ادنان ڈوگر صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ کبھی بھی ان کو جو بھی ہم نے تکلیف دیا حمایت حاصل ہے الحمدللہ جو بلکل حمایت حاصل ہے اور الحمدللہ پی ٹی ٹریڈ ونگ کا اس وقت نام گیا ہے آپ کے بھائی کا تو دیکھیں انشاءاللہ میں یہی کہوں گا کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے میرے حق میں بہتر ہوگا اور پارٹی میریٹ پر فیصلہ کرے اسے انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے کہ پی ٹی ٹریڈ ونگ کے انشاءاللہ سی ٹی صدر کا نام میرا گیا ہے اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہوگا آپ کے کہیں گے کاشف رفیق صاحب کا کیسا رہا ٹینور خاص صور پر کس طرح کا ان کا یا پہ ٹینور جائے سے کہ رحمہ سینٹر کے دوبارہ الیکشن آ رہے ہیں تو کس طرح دیکھتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشف رفیق صاحب بطور صدر رحمہ سینٹر کے لیے الحمدللہ بہت ہی اچھے رہے کاشف بھائی نے اپنی دن رات میند کی کوئی ٹیم جس وقت بھی دکاندار کو کوئی مسئلہ ہوا ہے کاشف رفیق بھائی اسی ٹیم فوری پہنچے کسٹمروں کے ساتھ بھی انہوں نے خوب تعاون کیا اور رحمہ سینٹر کے ہر دکاندار کے لیے یہ بہت اچھے رہے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹیم کے لیے بھی کاشف رفیق رحمہ سینٹر کے الیکشن پینلل کی تیاریوں کا عمل جاری ہے جنہیں دنور آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا کہہ روڑ پکا کا جہاں پاکستان عوامی تحریک نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے مشاورت اجلاس شروع کر دیئے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائند روحی آشک حسین قریشی بلدیاتی الیکشن کا موسم شروع ہونا مالی ہے اس حوالے سے پاکستان عوامی تحریک وہ بھی سیاسی مدان میں آنے کے لیے اپنی کمر کس لی ہے اس حوالے سے آج کہہ روڑ پکا میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تیرال قادری کی دہت پر جہاں پر مشاورتی جلاس ہے وہ منعقد کیا گیا جس میں پاکستان عوامی تحریک کے مرکزی میڈیا کوارڈنیٹر آر ایف ریزوی اور قائم مقام صدر جنوبی پنجاب نور آمد صحو صاحب اور پاکستان عوامی تحریک کے جلے ہی صدر جو ہے ہمار شبان ویرک اور جنرل سیکرٹری کیسرلی رانا نے جو ہے وہ شرکت کی گئے اور جہاں پر کافی ورکز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انہوں نے بھی شرکت کی ہے اس وقت ہمارے ساتھ قائم مقام صدر جنوبی پنجاب نور آمد صحو صاحب مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا آج مشاورتی جلاس منعقد کیا گیا کیا ایجنڈا ہے عوامی تحریک کے پاس اور کیا مشنے کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان عوامی تحریک عوام الناس کی جماعت ہے اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ عوام کے لئے کام کرتی ہے ہم یہ چاہ رہے ہیں اور یہ مشاہدہ پوری قوم کر رہی ہے کہ قوم کے اوپر جو سسٹم مسلط ہے وہ اٹھانوے فیصد عبادی کو سپورٹ کرنے والا نہیں وہ ڈیڑھ دو پرسنٹ عبادی کا سسٹم ہے انہی کو سپورٹ کرتا ہے اور عوام الناس کا خون نچوڑتا ہے تو ہمارے پاس کارکنان کی قائدین کی اور میڈل کلاس لوگوں کی ایک اتنی بڑی کھیپ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ان کی امانداری ان کا تقوی تہارت اور عوام دوستی کی بنیاد پر ہم پاکستان کے بلدیاتی جو سسٹم ہے اس میں داخل ہو کر عوام کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں جی ہے جیسے کہ جنوبی پنجاب کے قیم مقام صدر نور آمد صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان عوامی طریق جو ہے مشابرت اجلاس شروع کر دیے گئے ہیں عاشق حسین قریشی آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا رکھ کریں گے لئیہ کا جہاں زلہ بھر کے باغات پر سوکے کی بیماری کا شدید حملہ باغات میں پودے سوکنے لگے پودے سوکنے کے باعث باغبان شدید پریشانی کا شکار کہتے ہیں اگر باغات کو بچانے کے لیے محکمہ ذرات نے رہنمائی نہ کی تو بہت بڑا نقصان ہوگا تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد سر فراز زلہ لئیہ کے اندر جو مختلف باغات ان باغات پر اس وقت سوکے کی بیماری کا شدید حملہ ہو چکا ہے جس کے بعد باغات کے اندر لگے جو پودے ہیں وہ سوک رہے ہیں اس وقت اگر بات کی تو مارٹا لیمو اور دیگر جو باغات ہیں وہاں پر اس سوکے بیماری کے دنے سے بہت سار جو قیمتی پودے تھے جو پھلدار پودے تھے وہ سوک رہے جس کے بعد جو باغبان حضرات ہیں ان کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں مثل وہاں جو لیمو کے باغ کے اندر یہاں پر بھی کافی سارے جو پودے ہیں وہ سوک رکھے ہیں جس کے بعد جو باغبان حضرات کو شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں ان باغبان سے بات کرتے ہیں بھئی رسیسو کیا سووت حال ہے پہ کیا بھاری لگی ہوئی ہے اور کیا نقصان تھی شکریہ زیاد بھئی آپ دیکھ سنگیے سارا باغ بڑا نقصان تھی کہیں دفعہ کوئی نا پھال جلے سے مکر سوکر بیماری لگی ہے سارا پھال کیل بڑے پریشان ہے کہ بہت نقصان تھی محکمان زراج ترسو کہیں کس میں کوئی حلت ہوئی ہم دلکل آسان تخواست کیتے ہیں محکمان زراج کے تامن کی تاوانی لیکن کہیں کس میں کوئی تاوانی یہ برکل محکمان زراج کو ان کے باغبانوں نے تخواستیں تو دین لیکن کسی بھی والے سے کوئی دامات نہیں کی جا سکے جس کے بیت اب یہ جو باغبان ہیں یہ شدید پریشانی کا سکار رہے ہیں چونکہ کافی سارے جو پودے ہیں وہ سوک چونکے اور مزید جو پودے ہیں وہ سکرنے کا خطرہ پیدا ہو چونکے یہ باغبان مطالبہ کر رہے ہیں کہ پھوری طور پر جو محکمان زراج کے جو فیلڈ اسسٹ لینے تھے یا باغبان کی جو محکمان زراج کے سکولوں ہسپتالوں میں ڈیڑھ لاکھ سے زایت پودے لگایا جائیں گے کمیشنر جاوید اختر محمود کی ذاتی کابشوں سے پلکن کے نو سو تیار درخت نوردن بائی پاس پر لگائے گئے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض مزید تفصیلات سردار عثمان بودھدار پنجاب حکومت کی خصوصی ہدایت پر جو کمیشنر صاحب نے گزشتہ روز میٹنگ لیتو روپر پلان تیار کیا ہے جس کے مطابق نہ صرف مکلی چوکو شہراؤں پر بلکہ اسپتال اور سکولوں میں بھی جو کلین گرین اور میسیب مہم ہے کہ ملتان شہر گرسید و شدہ بنائے جائے گا تو اس حوالے سے آج جو پودا لگایا گیا ہے وہ نوردن بائی پاس سے لے کر سہو چوک کے مابین جو گرین بیلٹ ہاں پر لگایا گیا ہے اور پودے جو ہیں نو سو کی قریب پودے نہیں بلکہ بڑے درخت جو ہیں دس سے بارہ فٹ کے وہ لگائے گئے ہیں اور اس بات کا اور اس عظم کا اظہار کیا گیا ہے ملتان شہر صاحب کی جانب سے اور پوری ٹیم کو خصوصاً ملتان ڈویجن میں جو ہماری سویل سوسائیٹیز ان کو بھی دعا دی گئے ہیں کہ وہ بھی درخت لگائیں اور ملتان شہر کو سر سب سے شدہ بنائیں مزید افسرات جانتے ہیں سر سر کمیشنر صاحب مجید افسر بتائے گا کیا پلان ہے کس طرح سے ملتان کو مزید سر سب سے شدہ بنائیں گے تینکیو ویری مچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پلانٹیشن جو کلین این گرین پاکستان کی عمران خان صاحب نے ہمارے پر ایمسلوں نے مہم شروع کی ہوئی ہے سونومی ٹری کی جو ہے اور اسی طرح پنجاب گورنمنٹ بھی اسے کو فالو کر رہی ہے اس میں وزریالہ پنجاب بسمان بزار صاحب کا بہت کلیر ویژن ہے ڈائریکشن ہے ان کی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پلانٹیشن کی جائے اور کلین این گرین پنجاب جو ہے اس کو کامیاب کیا جائے اسے کو لے کر ہم انشاءاللہ جو کلین این گرین ملتان ویژن ہے اس کے ہم نے کام سٹارٹ کر دیا اس میں ہمارا جو لیڈنگ رول ہے وہ پی اے چے کا ہے اور میں ان کی افرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس میں ہمارے جو ادارے ہیں باقی سوسائٹی کے یہ جو اس وقت ہم پلکنٹری جو اس سائز کا لگا رہے ہیں یہ ہمیں ڈونیٹ کیا ہے چیمبر آف کامرس نے فضل صاحب کھڑے ہیں خواجہ نیس صاحب نے ہماری بہت مدد کیا انہوں نے ہمیں پودے ڈونیٹ کی ہیں یہ نادرن بائی پاس یہ تقریباً ساڑھے نو کلیومیٹر لمبا ہے اور اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کوئی درخت نہیں تھے تو یہ ایک بہت اچھا ہمارا ایک ایونیو ہے جہاں پر ہم انڈیجنس پلانٹ جو ہے وہ لگا رہے ہیں یہ سائیہ دار درخت ہے بڑے سائز کا درخت ہے اور اسے محول میں بہت زیادہ مصبت تبدیلی آئے گی اس کے علاوہ ہم جتنے بھی ہمارے ڈویئن میں جتنے بھی میڈینز ہیں ہمارے جہاں بھی خالی جگہ ہوگی ہم انشاءاللہ وہاں پر پلانٹس لگائیں گے ایک آج سے مہم ہم نے اور شروع کی ہے جتنے بھی ہمارے انسٹیوشنز ہیں ہمارے ہیلتھ فسیلیٹیز ہیں اور ہمارے ایڈوکیشنل فسیلیٹیز ہیں اس میں پریمری سکولز لے کر سکینڈری ہیلتھ سکولز تک ہمارے بی ایچ یو آر ایسیز اور ٹی ایچ کیو ڈی ایچ کیوز وہاں پر تقیب پورے ڈویئن میں ڈیڑھ لاکھ کے قریب پودے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور اس سے جو ہمارا انوائرمنٹ ہے وہ بہت اس میں مصبت تبدیلی آئے گی بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے یہ جو ہمارے انڈیجنس پلانٹس ہیں جس میں ہمارا برگد ہے پیپل ہے ہمارا شریم ہے یہ پلکن ہے اس طرح کے نیم ہے کیکر ہے ہمارے فروٹ پلانٹس ہیں وہ کچھ عرصے سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پہ چلے گئے تھے بہت زیادہ کونو کارپس جو ہے وہ لگائی جا رہی تھی اور اس سے مجھے یہ ہمارے جو اگری کلچریسٹ ہیں ہمارے جو سپیشلسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ شاید انوائرمنٹ وہ فرنڈلی نہیں ہے اس لیے ہماری جتنی بھی مہم ہوگی پورے ڈویئن میں ہم نے پورا فوکس ہم نے اپنے انڈیجنس پلانٹس پہ کرنا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے یہ پلانٹس کا سائز آپ دیکھیں یہ پلکن ہے یہ بہت چھاٹری ہے یہی لگائیں گے اور ہمارے ملتان ڈویئن میں ہم نے تمام فوکس جو ہے ہمارا وہ ہمارے انڈیجنس دل لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے علی ریاض آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا بے رکھ کریں گے بہاولپور کا جہاں چڑیا گھر کی رونوں کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں بچے بڑے سب کرونا ایسو پیس کا خیال رکھتے ہوئے چڑیا گھر سیر کو آ رہے ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں محمود زہیر بہاولپور میں کرونا کے بعد زندگی معامولات پر آنا تو شروع ہوئی لیکن چڑیا گھر کی رون کے ابھی تک بحال نہیں ہو سکی ہیں گو کہ کچھ بچے کرونا ایسو پیس کے ساتھ اگر آپ کو کیمرمند دکھا سکے بچے بھی اور بڑے بھی اپنے شاپنگ کیا لائیں کھانے پینے کی چیزیں بھی لائیں اچھی بات ہے آپ لوگ آئیں گھومیں پھریں کہاں سے آئیں آپ لوگ اور گھومنے پھرنے چڑیا گھر اس وقت موجود ہیں تو بتائیے بھار پر مہارا قجر پڑے سائنس ٹیم لوگ ڈاؤن کے بعد چڑیا گھر کے دوروں نے کہ دوبارہ باہر ہونے شروع ہو گئی ہیں ایسٹہ ایسٹہ آپ کہاں سے آئیں میں دنیا پور سے آئے ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو گھومانے لیکن کرونا کے بعد بھائیں آئیس ایسٹہ پیس کے طرح کافی اچھا سسٹنگ کیا انہوں نے اچھی جگہ ہے گھومنے کی کرونا ایس ایسٹہ پیس کا خیال رکھو کرونا ایس ایسٹہ پیس کے ساتھ بچوں کو گھومانا پھرانا جاری ہے بچے تو بچی ہیں ان کا مند تو کرتا ہے گھومنے پھرنے کو گو کے صورتحالہ بھی ذرا اتنی بازے نہیں ہوئی جن کے نیوے کیا کہیں گے جی بالکل ابھی یہی کہنا چاہیں گے کہ جیسے کہ ایس ایس کے مطابق ہمیں اجازت دی گئی ہے وزٹ کرنے کی لیکن پھر بھی ابھی لوگ اس طرح سے نہیں آرہے جیسے پہلے آتے تھے تو یہ میری بانجی ہے یہ چشتیاں سے آئی ہے تو یہ انسسٹ کر رہی تھی مجھے کافی نہ کہ ہمیں لے کے جائیں تو پھر میں نے یہی سوچا کہ چلو گمال آتا ہوں اس کو ذرا خوش ہو جائے گی تو پھوش ہو جائے گی تو اسے پوچھتے نا چڑیہ گھر میں آئے ہیں دیکھے کوئی جانور دیکھے ہیں کیا کیا دیکھا میرے بٹے نے ایس ایل ہاتھی ہاتھی تو ہے نہیں میرا بیٹا یہاں پہ زیبرا زیبرا دیکھا ہے جی ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بچوں بڑوں کو باولپور کا چڑیہ گھر بہترین تفریق گیا ہے تو یہاں پر آئے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے کرونا اسو پیس کا خیار رکھا ہے سنڈے کا روز اتوار کے روز تو بچے دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح گھومیں پھریں موج مستی کریں سکول ویسی بند ہیں تو جانوروں کو دیکھنے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں اور بچوں کو کہنا ہے کہ کرونا اسو پیس کا خیار رکھا جائے ہم کرونا اسو پیس کا خیار رکھتے ہوئے بہاولپور کے چڑیہ گھر میں گھوم پھر رہے ہیں جی بہاولپور چڑیہ گھر کی رانک کے بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں محمود زہیر آپ تفصیلات بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور اسے کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیلمہ کرنا